نظیم صاحبہ ایک تو outgoing chief ان کے ساتھ آپ کی بہت دفعہ ملاقاتیں ہوئیں کچھ دفعہ ہمارے ساتھ کچھ دفعہ without anybody being around آپ کی نظر میں جو وعدہ وہ end پہ کر کے گئے ہیں which is of utmost importance کہ ہم سیاست کے اندر interfere نہیں کریں گے اس کو uphold کرنا نئے chief کے لیے کتنا مشکل ہوگا ان حالات میں جہاں کوئی سیاسی جماعت ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے اور کوئی ایسا نیوٹرل سیاستدان بھی نہیں ہے جو ان کو مل کر بٹھا سکے اب جی جسٹو سیٹ دے ریکارڈ سٹیٹ میں نے ان کے ساتھ موسلی ملاقات ہوئی ہے جبکہ ڈی جی آئی ایس پی آر بھی موجود تھے میٹنگز میں اور ان کے ایک دو اوپیسز آنسو سو وان آن مان میری کبھی ان سے میٹنگ ہوئی بہرحال کمیگ بیکٹو یور پیسچن دیکھیں یہ تو ایک انٹینٹ ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے اور یہ اب ہوگا لیکن بہت سے معاملات ہیں جو پہچیدہ ہیں اس لیے کہنا کہ فوج یکتم باہر نکل جائے گی سیاست سے اس کو تو دیکھنا پڑے گا میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ ایک طرف فوج جو طریقہ کار ہے اور اس کی انٹرفیرنس رہی ہے ٹاپ کمانڈ کی فوج غلط جو آمی کی ٹاپ کمانڈ ہے ایک تو وہ معامل ہے لیکن دوسرا ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ سیاستدان اپنے معاملات کو کس طریقے سے سنبھالتے ہیں تو اب جیسے نواز شریف صاحب جو کہ پارٹی کے ایٹ ہیں پی ایم ایل اینڈ کے انہوں نے ایک اپنے پرائی مینسٹر جو ہے ان کے پارٹی کے اور جو اس برادر آلسو انہوں نے ایک فیصلہ کیا نواز شریف صاحب نے کہ ہم ہر صورت سینئر موسٹ کے پرنسپل پر جائیں گے اور سینئر موسٹ فور در آمی جی تو وہ اگر اس کو آپ ذرا انیلائز کر لیں کہ انہوں نے جس طریقے سے فیصلہ کیا اور جس طریقے سے اس کو ایمپلیمنٹ کیا یعنی کہ آئین کو اور تمام رولز آف بزنس کو قوانین کو اور پارٹی کے جو باقی ان کے پارٹی کے اور گارنمنٹ کی جو ممبرز تھے ان سب کو ساتھ لے کر چلے اور بعد انہوں نے آئین کے دائرے کار میں رہتے ہوئے کی تو پھر he was able to do what was actually یعنی کہ میں اس پر پرائی مینسٹر کی بات کر رہی ہوں کہ جو ان کی اپنی اتھاریٹی تھی اس سے بارک سے گر آپ دیکھیں کہ معاملات جب بگڑ جائیں چاہے نواز شریف کی صاحب کی بات ہو حکومت کی یا عمران خان صاحب کی حکومت کی بات ہو جانکے چاہے ایکنومک حالات ہیں چاہے فرم پالسی سے ریلیٹڈ ہوں ایک تو آپ اپنے جو ادارے ہیں یعنی کہ ادارے سے بھی زیادہ میرا خیال ہے صحیح ہوگا پلیٹ فورمز کہنا یعنی کہ جیسے آپ کا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے جو آپ کی اس طرح کی فورمز ہیں اگر آپ کیا ان فورمز کو استعمال کر رہے ہیں ریگولرلی کر رہے ہیں اور آپ ان لوگوں کو لے کے آ رہے ہیں جن کے انپوٹ کی ضرورت ہے نمبر دو آپ کتنی کمپیٹنٹلی میٹرز آف سٹیٹ کو اور میٹرز آف گورنمنٹ کو ہینڈل کرتے ہیں پھر ایکنومک آپ کی جو صورتحالے وہ کیا ہوتی ہے ہم نے متعدد مرتبہ یہ سنا یہ جو آؤٹگوئنگ آمی چیف آؤٹگوئنگ ترین جب تو چلے گا سابڑا آمی چیف سے کہ انہوں نے بتایا کہ کتنی مرتبہ کیا کیا مسئلے ہوئے اور ان کو بھیجا گیا یعنی خان صاحب کی طرف سے اور یاد رکھیں کہ اگر آپ ابھی نکالیں پچھلے جو عمران خان صاحب کے کومنٹس ہیں تو ابھی ہم دیکھ رہے تھے مختلف سوشل میڈیا پہ کومنٹس لوگوں نے ڈالے عمران خان صاحب تو ان کی تعریف کرتے تھکتے نہیں تھے تو میرے کہنے کا مقصد کہ یہ بات ہے تھوڑی سی زیادہ complicated it's not کہ انہوں نے کہا کہ کون فیہ کون نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا اگر آمی چیف نے کہا اور آمی چیف صاحب نے جو جنرل باجو انہوں نے جو باتیں کہیں کچھ حقائق سے بھی تھوڑا سا انحراف کیا جب انہوں نے اپنی آخری تقریر میں کہا آج کی نہیں جو پہلی تقریر تھی اس میں انہوں نے فرمایا کہ ہم نے فروری دو ہزار اکیس میں تیہ کیا کہ ہم سیاست سے باہر رہیں گے میرا خیال ہے کہ اس لیے حقائق سے بات انحراف کرتی کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جب اکٹوبر میں بلز پاس ہونے تھے میرا خیال ہے درجن سے زیادہ بلز لے کے آئی تھی حکومت پی ٹی آئی کی اور اتحادیوں کی اور اتحادیوں نے decide کیا کہ ہم نے نہیں کرنا ہے یہ سپورٹ تو پھر اس کو مخر کیا گیا پھر دو ہفتے بعد جبکہ آرمی کے کرنلز اور میجرز اور یہ وہ نے فون کر کے کہا جی سپورٹ کریں کہیں گئی سنا کے ٹاپ لیول کے بھی ٹاپ کمانڈ کو بھی فون کر کے کہنا پڑا تو آرمی بہت ایکٹیو تھی لیکن یہ بھی پوچھنا پڑے گا کہ کیوں ایکٹیو تھی کس کے کہنے پہ ایکٹیو تھی تو یہ کمپلیکیٹیڈ ماملائے اس کا اونس سیویلین گورنمنٹ پر بھی پڑتا ہے کل دو دل پہلے شاید تھا کانڈباسی صاحب کہہ رہے تھے کہ آج سے آگے جب بڑھیں گے ہم تو ہر ایک کو ہر سٹیکولڈر کو بیٹھنا پڑے گا فوج کو بھی اور ادھلیا کو بھی تو آلرےڈی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کہ فوج بلکل باہر نکل جائے او ماملہ اس وقت ساندر جائے